امریکہ بھارت پر ڈباب ڈال رہا ہے کہ وہ روس سے خود کو دور کرے لیکن اتیاز پر نظر ڈالیں تو روسی وہ دیش ہے جس نے انتراشریہ منج پر بھارت کا سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے یو این میں کم سے کم چھے بار بھارت کے خلاف پرستاو کو روس نے اپنے ویٹو سے روکا ہے ادھارن دیتا ہوں آپ کو 1957 کشمیر کا مدہ یو این میں کشمیر میں آستھائی طور پر سینہ تیناتی کا پرستاو پاکستان کے کہنے پر امریکہ برٹین پرستاو لے کر آئے کئی دیشوں نے پرستاو کے پچھ میں ووٹ کر دیا یہ روس تھا جس نے ویٹو لگایا اور پرستاو کو پاس نہیں ہونے دیا بھارت کے ساتھ کھڑا رہا روس اس کو دھوکہ دے دیں چھوڑ دیں یہ دھوکے باج امریکہ کے لیے 1961 گوہ کا مدہ یو این ایسی میں گوہ سے بھارتیہ فوج اٹھانے کا پرستاو پرتگال کے کہنے پر امریکہ برٹین فرانس پرستاو لے کر آئے روس نے ویٹو لگا کر پرستاو پاس نہیں ہونے دیا ورنہ آج گوہ جو ہے وہ بھارت کا حصہ بھی نہیں ہوتا شاید جو ان لوگوں کی دماغی کھچڑی پکتی رہتی ہے سب جگہ گھوسو اور اپنے حساب سے چیزیں چلاو امریکہ انڈ گینگ روس نے بھارت کا ساتھ دیا ویٹو لگا کر 1962 کشمیر مدہ یو این ایسی میں آئرلینڈ نے کشمیر پر پرستاو پیش کیا بھارت اور پاکستان باتچیت سے معاملہ سل جائیں اس کے لئے پرستاو لائے گیا امریکہ برٹین فرانس چین نے سمرتن کیا روس نے ویٹو لگا کر بھارت کا ساتھ دیا 1971 بھارت پاکستان یود یو این ایسی میں امریکہ نے یود بیرام کا پرستاو پیش کیا چین جاپان اٹلی نے اس کا سمرتن کر دیا روس نے بھارت کے پکش میں ویٹو لگایا اور بھارت یود جیتا اور بانگلہ دیش بڑا وہاں بھی دوستی کس نے نبھائی روس نے نبھائی 1971 بھارت پاکستان یود یو این ایسی میں شرن نارتیوں کی باپسی کے لئے یود بیرام کا پرستاو امریکہ نے رکھا روس نے ویٹو لگا کر بھارت کا ساتھ دیا 1971 میں ہی بھارت پاکستان یود کے دوران سیناؤ کی باپسی کا پرستاو سنیو تراشر میں امریکہ لے کر آیا روس نے ویٹو لگایا اور بھارت کا ساتھ دیا امریکہ نے بھارت کے خلاف آئے ان سبی پرستاووں کا سمرتن کیا اگر روس ہمارا سپورٹ نہ کرتا تو آج اتحاس کچھ اور ہی اور اس روس کو امریکہ اور اس کی سمرتھک میڈیا جو ہے وہ پوری کہانی کو ایک طرفہ دکھا رہی ہے دوسرا پاکستان نے آپ کو دکھایا تھا کہ کہانی کہاں ہے کیا ہے ان کا رول کیا ہے ان کا دوش کیا ہے امریکہ اور بریٹین اور باقیوں اور پھر یہ چاہتے ہیں جو یہ بول دیں وہ دنیا کرے بھارت کرے امریکہ کا رویہ ہی ہمیشہ دوھرہ رہا ہے ڈبل سٹینڈرڈز 1947 کے بعد سے امریکہ نے پاکستان کو پیچھے لگایا پاکستان کو آرثنگ مدد کی اسے خوب ہتھیار دی امریکی ہتھیاروں کے دم پر پاکستان خوب پھولتا رہا پھر 9-11 کے بعد آتنگ کے خلاف لڑائی میں ساتھ دینے کے نام پر پاکستان نے امریکہ سے خوب رقم اور ہتھیار لی میں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھئے کہ امریکہ کرتا کیا ہے اس کا کھیل سمجھئے جیسے یہ انڈیا ہے اور اس کے پڑوس میں اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان ہے اب آپ مجھے بتائیے آج جب رشیا کیا بول رہا ہے کہ آپ لوگ یکرین کو پمپ کر رہے تھے اس کو ہتھیار پہ ہتھیار دے رہے تھے مسائل پہ مسائل دے رہے تھے کل کو میرے اوپر حملہ کر دے گا یا آپ اس کے ذریعے میرے اوپر حملہ کر دیں گے میں کیا کروں گا یہ روس کا اپنا سٹینڈ ہے اب آپ اس کو انڈیا اور پاکستان کے لیاز سے دیکھئے کہ پاکستان کو اگر آپ یکرین مانیے اور انڈیا کو تھوڑی دیر کے لیے رشیا مان لیجئے پاکستان میں امریکہ نے کیا کیا ہتھیار دیئے آتنگباد روکنے کے نام پر پیسہ دیا بھرپور پیسہ دیا اور اس کے بعد روس جو ہے وہ نہیں سمجھا اس نے حملہ کر دیا بھارت کی جو ہے پالیسی رہی ہے کہ ہم پہلے حملہ نہیں کریں گے لیکن حملہ کرو گے تو چھوڑیں گے نہیں تو بھارت نے حملہ نہیں کیا لیکن بھارت کے لیاظ سے سمجھ یہ جیسے پاکستان کو ہتھیار اور پیسہ دے کر بھارت کے خلاف جو اس نے آتنگباد پھیلایا جو ساری دوسری کوششیں کی یہاں ازترتہ پیدا کرنے کی وہ امریکہ نے سپورٹ کیا ایک طریقے سے سیم وہی چیز یوکرین میں وہ کر رہا تھا تو رشیا نے وہاں پر اپنی استحتیس پشٹ کر دی کہ بھائی میں نہیں سنوں گا یہ سب دوہزار دو کے بعد سے پندرہ سال میں پاکستان کو آتنگ کے خلاف لڑنے کے لیے امریکہ نے تیتیس ارب ڈالر تیتیس ارب ڈالر اب آپ سوچئے کتنی بڑی رقم دی گئی اور پاکستان اس کا کچھ نہیں کر رہا تھا قریب دھائی لاکھ کروڑ روپے ہوتے ہیں یہ اتنا پیسہ آتنگباد سے لڑنے کے نام پر دے دیا اور اس میں سے زیادہ پیسہ کہاں استعمال ہوا بھارت کے خلاف استعمال کیا اس پاکستان میں اور آج امریکہ گیاں دے رہا